دوستو میرب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے لیکن دوستو راستے میں اسے بھالو مل جاتا ہے دوستو میں روحل کی بات کر رہا ہوں دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں بہت زبردہ سین ہوگا جب دوستو مرتصم کی ملاقات روحل سے ہوگی اور روحل اور میرب ایک کمرے میں دوستو مرتصم کے سامنے ہوں گے کیا دوستو مرتصم روحل کو جان سے مار ڈالے گا یا میرب کو وہ طلاق دے دے گا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھر کھر ایسے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل تیرے بین کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کون کون سے انٹرسٹنگ سین ہوں گے جو آپ لوگ دوستو دیکھنے جا رہے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو ابھی تک آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ نے لیٹسٹ اپیسوڈ میں دیکھا دوستو میرب کو بھی بہت احساس ہوتا ہے جب وہ سیڈیو سے گرتی ہے اور اس کے بعد جب مرتسم اسے سوپ پلا رہا ہوگا تو وہ گلٹی محسوس کرتی ہے اور مرتسم کو کہتی ہے مجھے ماں بیگم سے مافی مانگنی چاہیے کیونکہ میں نے بہت غلط کیا اور ماں بیگم سے جھوٹ بھی کہا دوستو مرتسم اسے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی غلط ہی نہیں ہے مافی تو مجھے مانگنی چاہیے ماں بیگم سے کیونکہ تمہارے جھوٹ میں میں بھی شریک ہوں وہیں دوستو اگلے اسین میں مجھے ماں بیگم کی بلکل بات سمجھ میں نہیں آئی ماں بیگم نے خود ہی یہ ازیوم کر لیا تھا کہ میرب ماں بننے والی ہے کیونکہ میرب نے تو نہیں بتایا تھا ماں بیگم کو کہ میں ماں بننے والی ہوں یا مجھے کچھ ایسی فیلنگ ساری ہیں دوستو ماں بیگم نے تو خود ہی یہ سب ازیوم کیا تھا اور اب ماں بیگم خود ہی ان دونوں سے ناراض ہو گئی ہے اور اس طرح سے انہیں تانہ دے رہی ہے جس ساری غلطی جو ہے میرب اور مرتسم کی ہے وہیں دوستو اگلے سین میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ مرم جو ہے ماں بیگم کے پاس آتی ہے اور حیاء کے لئے شفارش کرتی ہے کہ حیاء کو آپ واپس لے آئیں کیونکہ وہ میری بہن ہے آپ کو پتا ہے دوستو ایموشنلی جو ہے وہ ماں بیگم کو ٹورچر کرتی ہے کہ حیاء کو آپ ماف کر دیں اور گھر بلالیں لیکن دوستو مریم کو بھی معلوم ہے کہ حیاء ایک بیکار لڑکی ہے مرتسم اور میرب کو وہ الگ کرنا چاہتی ہے پھر بھی دوستو مریم اس سے ماں بیگم سے جو ہے وہ شفارش کرتی ہے کہ بھائیہ کو واپس لے آئیں لیکن دوستو مجھے یہاں پہ مریم کی بھی بات نہیں سمر میاری جب حیاء اس کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے بار بار سمجھاتی تھی کہ تم جو ہے مرتسم اور میرب کے درمیان نہ اب دوستو ماں بیگم نے اسے سزا دی ہے تو کچھ دن دو رہنے دیں اور دوستو اکلے ہی سین میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مرتسم اور میرب جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہوتے ہیں لیکن دوستو انور میرب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے روحیل سے کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا کیونکہ میں تو تمہیں ماف کر سکتا ہوں میں تمہارا باپ ہوں لیکن مرتسم ماف نہیں کرے گا اور دوستو اگلے اپیسوڈ میں ایسا ہی ہوگا مرتسم روحیل کو بالکل نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ بار بار بھالو آ جاتا ہے اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب میرب اور مرتسم کی دوستو شادی ہو چکی ہے دوستو اب روحیل کا اس ڈرامے میں کوئی کام نہیں ہے ایک کام رہتا ہے وہ بھی میرب کے بچوں کا ماما بن جائے بس تو دوستو بات کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تو نیکسٹ اپیسوڈ میں دوستو میرب اور مرتسم جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو دوستو وہاں میرب اپنے ماوا سے ملتی ہے لیکن دوستو وہاں کنٹینیسلی اس سے جو ہے روحیل کال کر رہا ہوگا لیکن وہ روحیل کو اگنور کرتی ہے وہاں مرتسم بھی بیٹھا ہوگا لیکن دوستو مرتسم جانے لگتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے لیکن دوستو مرتسم کو کیا معلوم کہ اس کی پیچھے کیا ہونے والا ہے بہرحال دوستو میرب تو ٹیکسی میں چلی جاتی ہے وہ اپنی کار بھی یوز نہیں کرتی لیکن دوستو جب مرتسم کو وہ میٹ آ کر بتاتی ہے کہ میرب جو ہے وہ تو چلی گئی ہے ٹیکسی میں تو دوستو مرتسم حیران ہو جاتا ہے کہ میرب ٹیکسی میں کیوں گئی حالانکہ کار تو موجود تھی تو ٹیکسی میں کیوں گئی ہے دوستو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور میرب کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرب کال ریسیو نہیں کرتی وہیں دوستو میرب روحال سے ملنے نہیں جاتی وہ سارا سین ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے کیونکہ میرب تو اپنے راستے جا رہی ہوگی وہیں روحال آ جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ گاڑی سے اترو مجھے تمہیں اپنے گھر لے جانا ہے دوستو وہ زبردستی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے دیکھو میں تمہیں کتنی محبت کرتا ہوں لیکن تم ہوگے میری بات سمجھتی نہیں ہو دوستو میرب جب پمرے میں آتی ہے تو میرب کے سارے فوٹوز وغیرہ دیوار پر لگے ہوں گے دوستو مجھے سمجھ نہیں آرہا روحال اب بھی اس ٹرامے میں کر کیا رہا ہے مطلب یہاں پہ اس کا اتنا بڑا رول نظر نہیں آرہا مطلب پرانا عاشق جو ہے دو تین سال کے بعد آ کر میرب کو تنگ کر رہا ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ میں کس کی بیوی میں ہاتھ ڈال رہا ہوں کیونکہ دوستو مرتصم کو جب معلوم ہوگا اس حرکت کے بارے میں تو اس کا جو ہے وہ کیمہ بنا دے گا بہرحال دوستو مرتصم کو جب میٹ بتاتی ہے کہ وہ تو گھر سے باہر چلی گئی ہے تو دوستو مرتصم پوچھتے پوچھتے میرب کی دوست کے پاس جلا جاتا ہے تو میرب یہاں تو نہیں آئی ہے کیونکہ دوستو گھر سے وہ جھوٹ بول کر نکلتی ہے کہ مجھے اپنی فرینڈ کے پاس جانا ہے لیکن دوستو وہ اپنے فرینڈ کے پاس نہیں جاتی وہ کہیں اور ہی جلی جاتی ہے بہرحال مرتصم آخر کار دوستو وہ مقعہ واردات پر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور دوستو دروازے پر نوک نوک ہوتا ہے وہیں دوستو میرب اور روحل پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا دروازے پر کون آ گیا دوستو خاص کر میرب تو ڈر جا دی ہے کیونکہ اسے پتا ہے مرتصم دروازے پر ہوا تو میری جان چلی جائے گی میں تو مروں گی میرے ساتھ روحل بھی مرے گا اور دوستو دروازے پر مرتصم ہوتا ہے مرتصم دوستو اندر آ کر روحل کو دھکا دیتا ہے اور دوستو میرب کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا دھوکہ تم نے دیا میں تو تمہیں اتنا شریف اور اتنا اچھا انسان سمجھ رہا تھا لیکن تم میرب کس طرح سے مجھے دھوکہ دے کر نکل گئی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میرب سے محبت کرتا ہوں اور میں کالیج کے زمانے سے اس کو جانتا ہوں تم تو کل آئے ہو بہرحال وہ کافی کچھ بتاتا ہے ایک کہانی سناتا ہے تو مرتصم اس کی کہانی نہیں سنتا اور دوستو فوراں اسے جو ہے ہاتھا پائی کرنے پر شروع ہو جاتا ہے اور اسے پنچ مار کے گرانے کی کوشش کرتا ہے روحل کو پتا بھی ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے اس کے باوجود بھی دوستو وہ اپنے محبت کے دعوے میرب سے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم مرتصم کو چھوڑ دو مجھ سے شادی کر دو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال دوستو یہ اپیسوڈ دوستو بہت ہی زبردست ہونے والا ہے یہ جو ہے دوستو آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی جلد مرنے والا ہے کیونکہ اب مرتصم اسے چھوڑے گا نہیں تو دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرتصم اسی وقت میرب کو واپس گھر لے جائے گا اور ماں بیگم کو اور باقی سب کو کسی کو نہیں بتائے گا یہاں سے تو یہی دکھائی دے رہا ہے دوستو آپ سب کو کیا لگ رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ کیا بات ہے زہر کیا بات یہ بات ہے